شاداب خان کی شادی اور اس کے سب سے زیادہ قریب دلوست بابر آزم نے شرکت نہیں کی اگر اس کی کیا وجہات ہیں اسلام علیکم نظرین آج اب اسی حوالے سے بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے آٹھ میں ایڈیشن میں بشاور ظلمی کی قیادت کرنے والے بابر آزم مسلسل تیسرے دن نیشنل اسٹیڈیا مکرانچی میں اپنی مشکل جاری رکھی انہوں نے اپنے دیانہ دوست اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے قپسان شاداب خان کی لاہور میں شادی میں شرکت سے اجتناب کرتا ہو اور پریکٹس کو خوک گیا دی دوسری جانب کوئٹا گلائیڈی ایٹر اور اسلام آباد یونائٹیڈ کی قپسان کی نیشنل اسٹیڈیم پر پہلے ہی پریکٹس سیشن منسوخ کرنے کی وجہ بھی شاداب خان کی شادی ہی نگلی مینز کے اسلام آباد یونائٹیڈ اور بہت سے پلیئرز نے اپنا پریکٹس سیشن کو منسوخ کیا اور شاداب خان کی شادی میں چلے گئے اسلام آباد یونائٹیڈ کے بیشتر کھن لاری اپنے ساتھی کرکٹر کی شادی کی تقریب شرکت کی وجہ سے کراچی میں نہیں پہنچ سکے واضح رہی کہ شاداب خان پاکستان سابق ٹیسٹ کرکٹر کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوش سگین مستاج کی سیم ساوی سے بیشتہ ازواج میں منسلک ہو چکے ہیں بزیشتہ دن شاداب کے نکاح کی تقریب کا انعقاد ہوا جبکہ کل لیکس پینر کے مہدی کی تقریب تھی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جبکہ حسن علی کی اہلیہ نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ شاداب خان کو ہار پہنا رہی تھی اور یاد رہے کہ شاداب خان کو حسن علی کی اہلیہ نے میدی بھی لگائی ہے اس کی تصاویر بھی وائرل ہو چکی ہے دوسری جانب حسن علی نے تو ہاتھی کر دی اس نے شاداب خان کی شادی میں ہی شاداب خان کو جا کے بوسہ دے دیا دوسری جانب حسن علی کی